موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے اس اپیسوڈ جو ایک بہت اہم اپیسوڈ ہے کو ہم شروع کرتے ہیں ہم اس اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے کسی میت کو گسل دیں میت کو گسل دینے کا عجر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میت فسطرہو جو میت کو گسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے سطرہ اللہ من الزنوب اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اس حدیث کو امام طبرانی نے موجمل کبیر میں جمع کیا ہے اور مستدرک حاکم کی حدیث میں آیا ہے من غسل المیت فقتم آلئی جو میت کو گسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے گفر اللہ لہو اربعین امرہ اللہ اسے چالیس بار معاف کرے گا اس ثواب کو نظر میں رکھتے ہوئے آئیے ہم آج گسل کے طریقے کو سیکھتے ہیں گسل شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ساری وہ چیزیں جن کی ضرورت پڑھنی والی ہے وہ پہلے سے پوری چیکلس تھیار رکھئے میں اس چیکلس کے اندر کفن والے ریکوائرمنٹس بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سارے دونوں سٹیج کے ریکوائرمنٹس ایک ساتھ میں تیار کر لیں سب سے پہلے آپ کو کفن کی تین چادریں چاہیے یہ تین چادروں کے تعلق سے اور تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا جب ہم کفن کے سٹیج پر پہنچیں گے ہمیں اس کے علاوہ وہ تین چادروں کے علاوہ دو چادریں اور چاہیے اور یہ دو چادریں آپ کے گھر کے استعمال وغیرہ کی کوئی بھی ایکسٹرا قسم کی چادریں آپ کے پاس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ دونوں چادریں کفن میں نہیں جانے والی ہے یہ گسل کے مرحلے پر ہی کام آئے گی لیکن اس کا کیا کام ہے وہ ہم تھوڑی در بعد دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹاول چاہیے اور آپ کو دو گلوز چاہیے یہ گلوز جو میرے پاس ہے اس طرح کے آپ چاہے اس طرح کے گلوز لیں چاہے میڈیکل والے دو گلوز آتے ہیں وہ یوز کر لیں یا کئی بار کفن کے سیٹ کے اندر ایسے ہی کپڑے کا بنایا ہوا ایک رف قسم کا گلوز ہوتا ہے جو پہن کر کے ایسے باندھ دینا ہوتا ہے وہ بھی چل جائے گا اس کے علاوہ واشنگ کے لیے اس طرح کے دو رف قسم کے کپڑے کوئی بھی رف قسم کے کپڑے جو دھونے کے لیے ہمیں ریکوائیڈ ہے جسم کو دھوتے ٹائم پر یہ دو ہونا بہتر ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کچھ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کا ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہو بی مائن و صدرین اسے دھو یعنی میت کو دھو پانی سے اور بیری کے پتوں سے تو یہ بیری کے پتوں کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ حدیث سے آیا ہے یا جیسے کافور کا ریکوائرمنٹ حدیث سے آیا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے جو قرآن و حدیث میں جس کا کوئی کلیر ذکر نہیں آتا ہے لیکن جس طریقے سے گسل دینا میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس طریقے میں مجھے یہ دو چادریں ریکوائرڈ ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک چادر سے منیج کر سکتے ہیں ہم فرحان طریقے سے کریں گے آپ کریے یہ قرآن و حدیث والا مسئلہ نہیں ہے یہ بس پریکٹیکل طریقے سے کیسے گسل دے اس چیز کے اندر ہم لوگ استعمال کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دو چیز طرح کے واش کرنے والے کپڑے یہ بھی کوئی قرآن و حدیث والی بات نہیں ہے یہ بس پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں ریکوائرڈ ہے یہ کافور یہ ہے کیمفر کافور کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے وجعلنا فیل آخرتی کافورن آخرے گسل کے اندر کافور دالو کیمفر دالو کبھی کبھا کسی سے جب کہا جاتا ہے کہ کیمفر لے لو تو لوگ جو موت بالز آتے ہیں جو کاکوچ بھگانے کی جو سفید کلر کے بالز آتے ہیں وہ لے آتے ہیں حالانکہ یہ جو کیمفر ہوتا ہے یہ اس طرح کا کئی بار یہ گرینیولز کی شکل میں بھی آتا ہے پاودر کی شکل میں بھی آتا ہے اور یہ اس طرح سے کہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو یہ فورن پاودر بن جاتا ہے میں آپ کو کر کے بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی سمیل بھی اگر آپ کر کے دیکھیں تو یہ جو کافور ہے یہ وہ میت کے اندر آپ کبھی جائیں تو یہی خوشبو ہوتی ہے جو ہر جگہ پر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ اتر کا استعمال کرنے والے ہیں کیوں؟ اس تعلق سے حدیث آگے آنے والی ہے اور پریکٹیکل طور پر یہ روئی ہمیں چاہیے تھوڑا زیادہ ہی ساتھ میں رکھنا منگا کے رکھ دینا اچھا ہے تاکہ لاس منٹ پر بھاگنا نہ پڑے ایسی بھی بہت زیادہ کوسنی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں کا ذکر کیا اگر آپ کو بیری کے پتے مل جائیں بہت اچھا اور نہیں مل پائے تو آپ اس طرح سے کوئی بھی سابن بھی استعمال کر سکتے ہیں اکثر وہ جنازی کے سیٹ کے اندر ایسے کوئی ایک سابن آتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازی کے سیٹ کے اندر اس طرح کا سورما بھی ملتا ہے ہم اسے یوز نہیں کرنے والے ہیں اور اس طرح کا گلاب کا عرق روز وارٹر بھی آتا ہے ہم اسے بھی استعمال نہیں کرنے والے ہیں آگے تفصیل آتا ہے گی اس طرح کا یہ ایک پاودر آتا ہے جو قبرستان والے اکثر دیتے ہیں خاص طور سے شہروں میں یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ کفن کے اندر دالا جائے یہ بھی کوئی قرآن اور حدیث والا ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ اس مقصد سے ہے کہ باڈی جلدی دکے ہو جائے جلدی گل جائے تاکہ اگلے کسی اور کی باڈی اس میں دالی جا سکے اسے دالنے میں ایک شریع طور پر قرآن اور حدیث کے طور پر ایسے کوئی سنت نہیں ہے لیکن پریکٹیکل طور پر ایک ضرورت ہوتی جب شہروں میں رہتے ہیں اور اس طرح سے قبرستان جب لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ مجبوری ہوتی ایک طرح کی اور یہ ایک سوئی اور دھاگہ اکثر آتا ہے سیٹ میں یہ سوئی دھاگہ کا بھی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی کہیں ریکوائرڈ ہو ہم دیکھ لیں گے کیونکہ کبھی کبھار کفن کی چادریں چھوٹی بڑھ جاتی ہیں لیکن وہ چادروں کو سینے کے لیے یہ سوئی دھاگہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے وہ صلاحی مار لینا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ گسل دینا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت کا کام صرف ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہے کیونکہ ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ گسل نہیں دے سکتا تو جو شخص گسل دے رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو نمبر دو آقل ہو مطلب اس کے پاس ایک سالم عقل ہو ایک ساؤنڈ مائنڈ ہو نمبر تین اس کے پاس ایک ایسا بیسک علم ہو کہ کیسے گسل دینا ہے تاکہ وہ کام کرے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا رشتداروں میں بعض دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتداروں میں علی ردلانہو ان کے چچا ازاد بھائی فضل بن عباس ان کے چچا عباس ردلانہو یہ سب موجود ہے اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے تو قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اور نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ عوذ باللہ اس میں کچھ گندہ کام ہے ایسا بالکل نہیں ہے ہم سب بھی مرنے والے ہیں ہم سب کا بھی حال ہونے والے ہیں ابھی ایک دن وہاں پر اسی ٹیبل پہ پہنچنے والے ہیں تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے جب ایک رشتدار دوسرے رشتدار کے لئے کرے گا تو کتنے پیار سے اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ کرے گا اور جب ہم یہ کرتے ہیں جب ہم کسی ایک شخص کو ہینڈل کرتے ہیں جو جا چکا ہے دنیا سے تو کئی سارے احساسات دل میں آتے ہیں جو ہو سکتا ہے آگے زندگی میں ایک انسان کے لئے صدر کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ گسل کیسے دیں سب سے پہلے میت جو کپڑے پہنا ہوا ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے یہ اس طرح سے اتار نہیں سکتے ہیں جیسا ایک زندہ شخص اتار سکتا ہے تو کیسے کپڑے اتارے جائیں گے اسی وجہ سے ہمیں ایک ریکوائرمنٹس میں ایک اور چیز چاہیے کینچی جو چیز جو لباس سلائیڈ کر کے اتارا جا سکتا ہے وہ سلائیڈ کر کے ہم اتاریں گے اور جو نہیں اتارا جا سکتا اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کینچی سے کٹنا ہوگا اور وہی آسان طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دو چادروں میں سے ایک چادر کو لے کر اس میت کے اوپر دھاپیں گے یہ ہمارے ساتھ ہمارے دعوت بھائی ہیں دعوت بھائی آپ سلام کہہ سکتے ہیں سلام علیکم اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ وولنٹیہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پریکٹیکل طور پر اور بہتر سمجھ سکیں اور ہمارے ساتھ خالد بھائی ہے جو اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں اور ضروری ہے نارملی دو یا تین لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کام جندی ہو جائے آسانی سے ہو جائے سہولت کے ساتھ ہو جائے تو ہم پہلے ان کے جسم کو ڈھاپ لیں گے اس چادر سے تھاپتے ٹائم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ چادر اتنی ایکسٹرا کم سے کم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیچے اتر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو کروٹ پر لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم ظاہر ہو یہ بات یاد رکھئے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں ان کے ستر کی پردہ پوشی کا خیال لگنا ہے جو عجر کے تعلق سے حدیثیں آتی ہیں وہ ساری حدیثوں کے اندر فَسَتَرَهُوا کا ذکر ہے فَقَتْمَا عَلَيْا کا ذکر ہے کہ پردہ پوشی کرے ان کو چھپائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھپانا یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کے اندر حیاء سکھائے گئی یہ وہ حیاء کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو آپ سوچو اور کہیں اور ہماری نظر جائے وہ ایک الگ بات وہ ایک دور کی بات وہاں نہ جائے یہاں تک آکے جو تھائی ایریا ہوتی ہے جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وضاحت کے ساتھ کہ میت کے بھی کسی مردے کی بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو چادر ہو وہ ٹھک ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر پانی دالیں گے تو وہ پانی دالنے کی وجہ سے کئی بار کئی چادریں پتلی اور ٹرانسپرنٹ ہو جاتی ہیں اس کے اندر ہم سب ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے ڈیمانسٹریشن کے ٹائم پر یہی پر رکھیے وہ یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ پورا ٹیبل جو گسل کا ٹیبل ہے پورا گھیلا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پورا پانی بہے گا اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹیبل اکثر مساجد میں آویلبل ہوتے ہیں اگر آپ کو ایسا ٹیبل مل گیا تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی ڈرینیج ایریا بھی ہوتی ہے اور نیچے لگانے کے لیے یہ پائپ بھی اکثر ساتھ میں آتا ہے extension وغیرہ کے ساتھ تاکہ آپ اسے اپنے نالے تک پہنچا دیں اور اگر یہ پائپ ساتھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کے نیچے بالڈی بکٹ وغیرہ رکھیں اسے بار بار امٹی کر سکتے ہیں تو سہولت ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو یہ تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ٹیبل ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پانی دالایا سکتا ہے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں کہ ایسا ہی سٹیل والا ایسا ہی ٹیبل ہونا چاہیے یہ کیسا بھی ٹیبل یوز ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم گسل کو سٹارٹ کرتے ہیں فرس تیج ہم ان کے لباس کو اتاریں گے لباس اتارنے کا طریقہ کیا ہوگا کینچی سے کینچی سے ان کے لباس کا وہ حصہ جو سلائیڈ نہیں ہو سکتا جیسے پیجامہ وغیرہ سلائیڈ ہو سکتا ہے ہاتھ اندر ڈال کے کھیچ کی اتارا جا سکتا ہے اور اگر نہیں ہو تو کوئی چیز کے لیے آپ ہاتھ اندر ڈال کر کے کاٹ سکتے ہیں لیکن خیال یہ رکھیں گے کہ ان کا سطر ظاہر نہ ہو تو آپ یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں سیکنڈ سٹیج دوسرے سٹیج پر انسانی جسم کے اندر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کئی بار کچھ گلازتیں باقی رہ جاتی ہیں پشاپ پاکھانا باقی رہ جاتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گیر مناسب وقت پر وہ خارج بھی ہو جاتی جب جسم کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اسی وجہ سے نارملی سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلازت کو خارج کرنا مطلب وہ گندی چیز جو باقی رہ گئے یہ جسم میں اسے خارج کرنا تو خارج کرنے کے لئے کس طرح سے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ آسان طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ ان کے جسم کو اٹھائیں گے اور دوسرے ہاتھ کو اس طرح سے ان کے پیٹ پر دبا کر کے اس طرح سے کوئی اندر کی گلازت ہے وہ خارج کریں گے اس چیز میں کچھ لوگ ہوئے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بھی کر لئے تو کوئی اگر گلازت اندر ہے تو خارج ہو جائے گی اور یہ ہمارا یہ سٹیج پورا ہو گیا یہ سٹیج کے اندر اب ہم یہ کریں گے کہ گلاز پہنیں گے نارملی اگر دونوں پہن لیں دونوں کے پاس دو دو ہے نہیں تو ایک ایک شیئر کر سکتے ہیں تو گلاز پہن کر کے اب یہ واشنگ کا کپڑا ایک کپڑا یہ ٹوائلٹ والا ریجن واش کرنے کے لئے تو کس طرح سے کریں گے آپ پانی ڈالتے جائیے اور آگے کی طرف پیچھے اندر سے اندر سے پانی ڈالیے اور میں یہاں پر دیکھیں کیا ہوتا ہے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ ڈائریک جسم پہ نہیں ٹچ کریں ہمارا ہاتھ ڈائریک لی مییت کے جسم پہ نہ آئیں یہ ہی قاعدہ فالو کیا جاتا ہے نارملی اسی وجہ سے کپڑا ہاتھ میں رکھا جاتا ہے یہ کپڑا تچ ہوگا ان کی جسم کو ہمارا ہاتھ نہیں ٹچ ہوگا گلاز کے ساتھ بھی نہیں ٹچ ہوتا ہے پانی ڈالتے جائیے اور ہم آگے کی طرف پہلے دھو رہے ہیں پھر تھوڑا کروٹ کی طرف کروٹ پہ لیجئے کروٹ پہ لیجئے اور پیچھے کی طرف پانی ڈالیے یہ پانی ہمارا بس demonstration والا نکلی پانی ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے اور پیچھے کی طرف آپ wash کر رہے ہیں دھو رہے ہیں آپ نے پیچھے کی طرف دھوئے اور یہ پانی ڈال رہے ہیں assistant اسی وجہ سے تین لوگ ہوں تو بہتر ہے پیچھے دھو لیے اور آگے بھی دھو لیے پانی ڈالیے آگے پیچھے دونوں دھو لیا اور دھونے کے بعد یہ ہمارا second stage پار ہوا normally یہ کپڑا یہ میرا suggestion ہے یہ قرآن حدیث کا رول نہیں یہ کپڑا کیونکہ ابھی ہم ٹوائلٹ والی area کے لیے رکھے تھے اسی لیے اسے اسی مقصد کے لیے side پر رکھ دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں پھر سے کوئی کلازت خارج ہو تو یہ کپڑے کو اس کے لیے استعمال کریں گے اب ہم start کرتے ہیں گسل گسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو گسل ہوتا ہے اس کے اندر بیمائن و سدرین پانی اور بیری کے پتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے تو بیری کے پتے اگر آپ کو مل رہے ہیں پانی میں ڈالیے اور پانی تھوڑا گرم کیا جاتا ہے تاکہ بیری کے پتوں کا اثر وہ پانی میں آ جائے اور پھر اس پانی سے دھویا جاتا ہے بیری کے پتوں کے اندر وہ کلیننگ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ صفائی والا ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن بیری کے پتے اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں کہیں پر شہر میں وغیر آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ سابن استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ہم سابن سے واش کریں گے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا خوبہ خوبہ حدیثیں ہمیں ملی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے امیتیہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گسل دیا تھا انہوں نے اور اور عورتوں نے مل کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو بتایا انہوں نے بتایا ہمیں بیان کیا وہ حدیثوں سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگسل نہ ثلی سن تین بار دھو تین بار اور خمسن پانچ بار ایک اور روایت میں آتا ہے اور سون سات بار ایک حدیث میں آتا ہے اگسل نہ وطرن تاکدد دھونا آرڈ نمبر یعنی تین پانچ سات تاکدد دھونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گسل جو دینا ہے اس میں قائدہ کیا ہے تین بار گسل دینا سنت ہے اور بحضبِ ضرورت as per need and necessity تین کی جگہ پانچ یا سات بار بھی ہم گسل دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ایک بار گسل دینا منموم یہ فرض ہے یہ لازم ہے تین بار دینا مستحب ہے recommended ہے سنت ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا گسل ہمارے پاس یا تو سابن ہو یا تو بیری کے پتے والا پانی ہو ہم شروع کرتے ہیں پہلے جسم کو ہم گیلا کریں گے اور یہ چیز کوئی مشکل چیز نہیں کیونکہ ہم سب گسل لیتے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ایسی چیز ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں ان کے لئے کرنا ہے جن کا انتقال ہوا ہے ہمیں وہ عجر ملنے والا ہے چالیس گناہ ماف ہوتے ہیں ایک شفقت والی چیز ہے ایک نبی والی چیز ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ گوھر کریں گے تو تقریباً انیس بیس اٹھرہ بیس کا فرق ہے باقی سب تقریباً سیم چیزیں ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو صحابیات بتاتی ہمیں لیکن یہ گسل دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات کو بتایا جو انہوں نے ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدانا بیمیا منیہ ومواد الودوئی منہ صحابی بخاری کی حدیث ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کرنا اور وضو کے آزا سے شروع کرنا پارٹس آف وضو سے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا جو پارٹس آف وضو ہے جو وضو کے آزا ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے وضو کے آزا میں ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ کو دھویں گے ان کے ہاتھ کو لے کر پانی سے ہم دھو رہے ہیں سیدھا ہاتھ پہلے پھر الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ اب ہم جب وضو کرتے ہیں تو کون سے وضو کے آزا کو ہاتھ دھونے کے بعد ہم دھوتے ہیں ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے میں ظاہر سی بات ہے یہ کلی نہیں کر سکتے اور پانی ہمیں موں میں اندر نہیں ڈالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے روئی تو روئی سے ہم پانی میں گیلا کریں گے اور گیلا کر کے ان کے موں میں روئی سے ان کے موں میں ہم تھوڑا سا کھول کے بہت زیادہ بھی کھول کے اندر گھسانی ہمی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کھول کے ہم پوچیں گے اور پھر ڈس بین آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اسے ڈس بین میں ڈال دیجئے اور روئی دیجئے آپ یہ ایک سے زیادہ بار بھی کرسکتے ہیں اور زیادہ بار کرنے کے بعد میں ایک سے زیادہ بار کرنے کے بعد میں آپ ناک کو پوچھیں گے ہم موضوع میں کیا کرتے ہیں کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک کو پوچھیں گے اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے یہ اس سے بہت لمبا کچھ بنا کر کے ناک میں اندر تک ڈالتے ہیں لیکن ایسا کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کو بہت زیادہ کرنا ناپسند کی ہے علماء نے تو تھوڑا جتنا عام طور پر ناک کو کلین کرنے کے لئے ریکوائرڈ ہوتنا کریں گے اور کر کے اسے ڈسوڑن میں ڈال دیں گے یہ کرنے کے بعد ہم ابھی چہرہ دھویں گے ہاں چہرہ تو چہرہ دھونے میں اس کے بعد ہاتھ دھویں گے اور ہاتھ دھونے میں سیدھی جانب سے ہم شروع کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے یہ جو لباس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل جو صحیح اصل میں نہیں ہوگا علماء نے اسے منع کیا ہے علماء نے کہا کہ لباس اتارنا ضروری ہے تاکہ وہ گلازت صحیح طرح سے نکل جائے جسم کے اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور سیدھے ہاتھ کو دھو کر اب الٹے ہاتھ کو دھویں گے یعنی کہ بایاں ہاتھ اسے دھویں گے دھونے کے بعد سر کا مسا کر لیتے ہیں اور پھر پاؤں دھو لیتے ہیں وضو کے آزاد ہونے کے بعد ہم سرد ہوتے ہیں عام طور پر نوملی سرد ہونے کے لیے لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ بال کا ٹیکچر خراب نہ ہو لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے تو ان کے ٹیکچر کا کیا معاملہ ہے یہ تو ابھی قبر میں جانے والے ہیں اسی لیے عام طور پر میتوں کے لیے سابون ہی استعمال کیا جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا تھا تو تھو کر کے پانی دیجئے جیسے ہم نوملی سرد ہوتے ہیں وہی سرد سرد ہو رہے ہیں آپ پہلے گیلا کریں گے بالوں کو سابون لگائیں گے اور پھر واش کریں گے یہ سمپل سا پروسیجر ہے آپ وضو کے آزاد ہو چکے ہیں آپ سرد ہو چکے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں گسل کو آگے بڑھانے اور جیسا کہ آیا کہ تین بار دھونا ہمیں ملتا ہے تو تین بار دھونے میں فرس ٹائم کے اندر ہم وہ پانی بیری کی پتوں کے ساتھ جو ہے اسے استعمال کریں گے یا سابون کو استعمال کریں گے تو ہم جسم کو گیلا کر لیتے ہیں پورے جسم کو بھی ابھی تک ہم نے وضو کے آزاد ہوئے ہیں اب ہم پورے جسم کو گیلا کر لیتے ہیں دیتے آئیے نورملی یہ ہوتا ہے کہ ایک گسل کے لیے تقریباً تین بکٹ پانی سفیشنٹ ہوتا ہے نورملی لیکن یہ بھی کوئی قرآن حدیث کا رول نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کم یا زیادہ چاہیے آپ کے اوپر ہے اب ہم شروع کرتے ہیں سابون لگانا اس میں ایک گلتی لوگ کرتے ہیں وہ گلتی آپ یاد دکھئے گلتی یہ ہے کہ آدھا اور آدھا ملا کر کتنا ہوتا ہے ہاف اور ہاف ملا کر کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہاف اور ہاف ملا کر دو نہیں ہوتا ہے یعنی کیا ہم جب دھوتے ہیں نا تو ہم یہ آدھا دھویں گے پھر وہ آدھا دھویں گے اور اسے لوگ ایک اور دو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ہو گیا وہ دو ہو گیا جبکہ آدھا اور آدھا ملا کر کے ایک ہوتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آپ سابون لگا سکتے ہیں جسم گلہ ہو چکا ہے جسم پر سابون لگانے کے بعد ان کے جسم اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں عام طور پر یہ واشنگ کا کپڑا ہوتا ہے آپ پانی گلتے ہیں اندر سے یہاں سے ہم نے آگی کی طرف دھویا سیدھی سائیڈ اور سیدھی میں ان کی رائٹ سائیڈ اب تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیجے تاکہ بیک سائیڈ کون کر لیں ابھی یہ کروٹ پہ لیتے ٹائم پر یہ خیال لکھنا ہے کہ چادر لمبی ہو تاکہ ان کا سطر زاہر نہ ہو اسی طرح آپ نے جو سیدھی جانب دھوئے جس طرح سے آپ نے باڈی کی رائٹ سائیڈ سیدھی سائیڈ واش کیا ہے دھویا ہے اسی طرح سے آپ کو الٹی سائیڈ لیف سائیڈ کو دھونا ہے تو ہاف اور ہاف ملا کر کے ایک گسل ہوا دوسرے گسل کے اندر آپ چاہتے ہیں فرسن سابن لگائیں لگا لیجئے کوئی ایسا کوئی رول نہیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سیدھا پانی کا واش کر لیں ہوں کافی ہو گیا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دو بات ہونے کے بعد میں دھو رہا نہیں ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہو طریقہ وہی ہے جیسے ہم نارملی گسل لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسرے گسل کی طرف اگر آپ کا تیسرے گسل آخری گسل ہے تو اس گسل کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَتِ كَافُورًا کافور دیجئے آخری بار میں آخری گسل میں کافور دالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوشیع من الکافور یا کچھ حصہ کافور کا نارملی یہ ایک پیکٹ جو ہوتا ہے یہ جو نارمل سیٹ کے اندر کبھی کہیں ڈبی آتی ہے کبھی اس طرح کے پاؤچ آتے ہیں پاؤچ میں ہم نے جو سیکھ لیا اس میں دو پاؤچ آئے ہیں یہ ہوتا ہے ایک جنازے کے لئے تو اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے فِي الْآخِرَتِ حدیث کے الفاظ کیا ہے آخری بار میں کافور دالنے کہا گیا ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جسم پہ کافور دال دو لیکن حدیث کے الفاظ پر ہم اگر گوھر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فِي الْآخِرَتِ آخری غصل میں جو کہا گیا اسی وجہ سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی کافور دالنا ہے وہ زیادہ مضبوط بات ہے اچھے یہ کافور کے تعلق سے یہ جو آپ کے پاس ہوگا اسے آپ تھوڑا سا پریشر لگائیں گے دبائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بالکل بھوسا ہو جاتا ہے آپ اسے پانی میں دال دیجئے میں تھوڑا اوپر سے دال رہا ہوں کہ آپ کو دکھائی دے لیکن اتنا اوپر سے دالنے ہی ضرورت نہیں آپ نیچے جا کے بھی کر سکتے ہیں تو مطلب اسے بالکل بھوسا بنا کر کے پانی میں دال دیجئے ایک بات میں بتا دوں جیسے پانی میں جب نمک دالا جاتا ہے تو نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے اس طرح سے کافور گھلتا نہیں ہے اس کے گرینیولز جیسے باقی رہتے ہیں اسی وجہ سے جب آپ پانی دوں گے ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا دال دیا سمجھ لیجئے کہ پورا دال دیا اب آپ جو پانی دیں گے تو پانی دینے میں یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے تھوڑا سا اچھے سے دیجئے تاکہ کافور ساتھ میں آئے اور وہ کافور جو آیا ہے اب میں جب ان کے جسم پر دالوں گا تو وہ کافور ان کے جسم پر جا کر باقی رہے گا اور یہی طریقہ ہے یعنی یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے نہیں جاتا بلکہ یہ ایک طرح سے جسم پر باقی رہتا ہے اور اسے رہنے دینا چاہیے مطلب کافور کے جو وہ گرانیولز ہے وہ جسم پر دکھائی دیں گے اور وہ دکھائی دیں اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں کوئی ڈیفیک کی بات نہیں کوئی غلط بات نہیں تو یہ آخری بار میں یہ کافور جب ہم پانی دالتے ہیں تو پانی کے ساتھ میں آئے گا اور جسم پر باقی رہے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پانی یہ دے رہے ہیں اور آپ یہ آخری بار میں دال رہے ہیں ہم پھر سے آگے پیچھے جس طرح سے کرنا ہے کروٹ پہ لے کر اور میں رائٹ کروٹ بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد لیفٹ کروٹ پہ لے کر پوری طرح سے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے یہاں تک کہا کہ علماء نے بتایا کہ مان لیجئے کہ کسی کے پاؤں پہ پلاسٹر ہے ہاتھ میں پلاسٹر ہے تو پلاسٹر کاٹنا لازم ہے کیونکہ جسم پر پانی جانا چاہیے ہر حصہ گیلا ہونا چاہیے برابر سے یہاں تک کہ کچھ بہنیں ہیں جو نیل پالش وغیرہ اگر استعمال کرتی ہیں جو ہونا نہیں چاہیے یا کچھ محدود سے دن ہوتے ہیں جب وہ شاید استعمال کر سکتی ہیں تو وہ نیل پالش سے بھی پانی جسم تک نہیں پہنچتا تو وہ نیل پالش بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچے جسم تک تو پورا جسم تین بار ہم دھو چکے ہیں پھر اگر ضرورت لگی کہ دو بار اور دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں لیکن آخری بار میں اور میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں یہ چادر گیلی ہے سکھی گیلی ہے تو یہ چادر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا بھلی میں نے یہاں رکھایا ہے یہ کوئی دوسرے ٹیبل وغیرہ پر رکھا جاتا ہے تو ہم ایسا کریں گے یہ چادر جو سکھی چادر ہے اسے اوپر سے ڈالیں گے اور اس گیلی چادر کو نکالیں گے نیچے سے آپ پہلے تھوڑا سا جسم پوچ سکتے ہیں تھوڑا سا جسم کو ڈرائے کر سکتے ہیں جتنا ہو لیکن چادر تو گیلی ہے تو زیادہ بہتر آپ پوچھ پائیں گے سوکھی چادر ڈالنے کے بعد پھر ایک بار ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کے سطر کو ظاہر ہونے نہ دیں میں بار بار یہ بات پر بہت امفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ اس بارے میں کئی لوگوں میں بے اتیاتی دکھی جاتی ہے تو یہ ہم نے اوپر سے وہ چادر ڈالے اور یہ گیلی چادر ہم نے یہاں نکال لیے اب اس چادر کا اور کوئی استعمال نہیں ہے اور ہمارا گسل تو ایسے پورا ہو چکا ہے اب ہم ڈرائنگ کے سٹیج پر آ رہے ہیں اس سٹیج میں پہلے ہم سکھائیں گے جسم کو پوچھتے ٹائم پر یہ بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ رف طریقے سے رف نہ کریں اور دوسری چیز ہم یہ کریں گے سکھائیں دوسری چیز ہم یہ کریں گے کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے ان کے بالوں کی کنگی کی جاتی ہے مشیط نہا وہ صحابیات نے کہا مشیط نہا ہم نے کنگی کی صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم نے تین چوٹیاں بنائی جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی سکولز میں یونیفارم ہوتا ہے دو چوٹیاں ہوتی ہے لیکن جنازے کا عورتوں کے لیے یونیفارم یہ ہے کہ تین چوٹیاں ہوتی ہے دو جانب سے اور ایک بیچ کے بالوں سے تین چوٹیاں بنائی جاتی ہے اس بارے میں اختلاف ہے کچھ بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے دالنا چاہیے سینے پہ دالنا چاہیے اور بعض علماء کہتے ہیں پیچھے دالنا چاہیے اگر آپ حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے وَالْقَيْنَهَا خَلْفَهَا کہ ہم نے ان بالوں کو پیچھے دالا ان چوٹیوں کو پیچھے دالا تو وہ تین چوٹیاں بنانے کے بعد پیچھے دالی جاتی ہے یہ ایک چیز فرق ہے عورتوں کے غسل اور مردوں کے غسل میں یہاں پر ہمارا غسل پورا ہو چکا ہے میں آپ کو چند خصوصی مسائل بتانا چاہتا ہوں اور چند گلتیاں بتانا چاہتا ہوں خصوصی مسائل میں ایک بات آپ کو بتا دوں کبھی کوئی ایسا کیس ہو سکتا ہے جہاں پر جسم اس حال میں ہے کہ دھو نہیں سکتے دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے دھونا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا دھونا ایک چیز ہوتا ہے پانی دالنا کبھی کا بار جسم ہو جیسے ایکسیڈن کیس ہے برن انجریز کا کیس ہے جس کے نگسل نہیں دے سکتے تو صرف پانی دالتے ہیں اور کبھی اگر کیس ایسا ہو کہ پانی دالنے میں بھی ڈر ہے کہ باڈی جیسے کہ ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گی باڈی جیسے کہ الگ ہو جائے گی تو اس سیچویشن کے اندر تیمون کیا جاتا ہے تیمون کیسے کرتے ہیں بسم اللہ اور ہاتھ کو مٹی پر مارا جاتا ہے مار کر کے سیدھا ہاتھ آپ پوچ رہے ہو الٹا ہاتھ ہلکے سے جتنا ہو سکتا ہے اور پھر چہرے کو پوچ لو ہو گیا پورا گسل کا کام ہو گیا تو تیمون کب کیا جاتا ہے جب گسل نہیں دیا جا سکتا ان حالات کے لیے تیمون ہے دوسرا مسئلہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اور میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کبھی اگر کسی کا ہو کہ کوئی گسل لیتے ہوئے ہی مرا ہے مطلب وہ گسل ہی لے رہے تھے جب انتقال ہوا تو گسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا تو بھی گسل دیا جائے گا کیوں کیونکہ یہ گسل صفائی کے لیے نہیں ہے صفائی ہے لیکن یہ عبادت ہے تو کوئی اگر ڈوب کے بھی مرا ہے سومنگ پول میں مرا ہے شاور میں مرا ہے یا کہیں پہ بھی انتقال ہوا جہاں گیلا ہی ہوا تھا تو بھی گسل دیا جائے گا مزید تیسا مسئلہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹ آف دو باڈی خالی ملتا ہے مطلب کوئی ڈراؤننگ کیس ہے ایکسیڈن کیس ہے جس میں مجھے پتا ہے یہ باتیں سننا کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی اور ہم سب کو تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں میں کبھی ایسا ہو کہ مان لیجئے صرف ایک ہاتھ ملا ہے تو یہاں تک بات ہوتی گسل دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی شوہر انتقال کے بعد بیوی کو دیکھ نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ تمہارا طلاق ہو گیا اور بیوی سے کہا جاتا ہے تم شوہر کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکتے اور وہ بیوی رو رہی ہے وہ زندگی بھر ان کے شوہر ہے اور ابھی کہتے ہیں نام حرم ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں لیکن حدیث میں کیا ہے آپ دیکھیں یہ حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا لو مٹی قبلی اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تمہارا انتقال اگر مجھ سے پہلے ہو گیا اصل تکی میں یقیناً تمہیں گسل دوں گا وہ کفن تکی میں تمہیں کفن پیناوں گا ثم مکمتو علیکی میں کھڑے ہو کے اس حدیث سے بات ثابت ہوتی کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو گسل دے سکتا ہے اور ہمارے پاس مثال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ وہ گسل دے اور صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں لیا جب ان کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ہی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گسل دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے حدیث ہے ابن ماجہ میں صحیح سنت سے انہوں نے فرمایا اگر جو بعد میں ہوا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو نبی صلی اللہ عنہ کو تو ان کی بیویوں کی سوا کوئی اور گسل دیا ہی نہیں ہوتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے حضرت اسمہ بنت انیس رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو بقر رضی اللہ عنہ کو ان کی انتقال کے بعد گسل دیا تھا تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ الگ بات ہے لیکن قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گسل دے سکتے ہیں جیسے کہ دلائل کی روشنی میں ہم سب نے دیکھا اب کچھ گلت چیزیں دیکھ لیتے ہیں گلت چیزوں میں گسل کے دوران کچھ لوگ ناک میں کان میں ہر جگہ پر اللہ مستحان اللہ کی پناہ جو پیچھے کی سورین ہے وہاں پر بھی روئی دال دیتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہے بھئی اگر مان لو کوئی کیس میں ناک سے خون بہرہ ہے اور آپ دالیں تو بالکل ایک ضرورت ہے سنت سے نہیں ہے ایک فطری ضرورت کے طور پر ہے لیکن اس طرح سے دالنا ثابت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو اور پیچھے کی طرف دالنا اس میں تو ایک طرح کی پرائیویسی اس کو پار کرنی کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگ جذبے میں جب ہوتے ہیں تو شرمگاہ کے بالوں کو بھی شیف کرتے ہیں یہاں تو ران دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے فسطرہوں کی خاص تاقید ہے کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایسا کرے کیا گنجائش ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ایک انسان کے لیے جب وہ زندہ ہے اس وقت کے لیے ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو بغل کے بالوں کو شیف کریں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ہر ایک جسم کا آزاد ہونے کی ایک خاص دعا بتاتے ہیں اور وہ دعائیں دیکھ کر کے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میں کری نہیں سکتا ہاتھ دھوئے تو ایک دعا پڑے چہرہ دھوئے تو ایک دعا پڑے پاؤں دھوئے کافور دالے تو ایک دعا پڑے اب یہ دعائیں کہاں سے آئی ہیں اگر آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گا یہ لوگوں نے اپنے طور پر اجاد کیا ہے تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا ہم سب کے لئے یہ کافی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑتے ہیں جن کی ہم اتباہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا وہ ہی کافی ہمارے لئے ہم وہ کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ عبادت ہے ہم نئی چیزیں نہیں لاسکتے عبادت کے اندر کسی کے عقل میں کچھ بھی آ جائے وہ چیز نہیں آ سکتی ایک گلتی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل دیتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یعنی کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ کسی طرح سے قبلہ رخ ہونا چاہیے ایسا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کچھ لوگ ایک اور گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ پانی بہت ہی فورس کے ساتھ پانی بہت ہی میں نے دیکھا ہے بلکل فورس کے ساتھ مارتے ہیں فورس کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی تھوڑا نرمی کرو کچھ لوگ بہت ہی ہارش ہوتے ہیں اس معیت کے اوپر بہت ہی جیسے کہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی ربر کی چیز ہے بلکل اچھے سے سکرابنگ کر کے دو لیکن یہ مقصد نہیں ہے ہمارے اس گسل کا یہاں پر ہمارا گسل کا مرحلہ سٹیج ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے سٹیج میں کفن کیسے پہنائے اس میں کیا گلتیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اس میں کیا چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آخری سفر جنازہ ٹریننگ کورس السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لیے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر